ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے علماء کا جب تذکرہ کر رہے تھے جام ترمزی میں حدیث شریف ہے فرمایا پہلے وہ بڑے مبلغ تھے بڑی تابڑ توڑ سخت تقریریں کرتے تھے لیکن جب معاشرے میں رد عمل آیا کہ اس کے اور کوئی کام ہی نہیں علماء کے آساب ڈھیلے ہوئے کہ رہنا ہم نے بھی اسی معاشر میں ہے اور جن سے ہمیں کچھ ملنا ہے ہم ان کے خلافی روزانہ بولتے ہیں وہ ہمیں نہ سلام کرتے ہیں نہ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم تو مارے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ آپس میں کوئی بیٹھنے کا کوئی طریقہ نکالا جائے اور نام دیا کہ ہم انہیں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں یہ صحیح ہو جائیں اس طرح بیٹھ کے تو کیا ہوا فرمایا کہ جا لسوہم فشاربوہم فآکلوہم اکٹھے بیٹھے تو پھر کھانا پینا اکٹھی دعوتیں شروع ہو گئیں نتیجہ کیا نکلا درب اللہ قلوب بعدہم ببعد تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی آج اب ہم جب بدلتے دیکھتے ہیں لوگوں کو سرکار فرماتے ہیں اب ان کے دل بدل گیا ہے وہ پہلی تقریریں بھول گئیں وہ پہلے تابر توڑ حملے وہ سختیاں وہ شدت وہ پختگی وہ اجتناب وہ سب ختم اکٹھے کھا رہے ہیں اکٹھے پی رہے ہیں دارا واللہ قلوب بعدہم ببعد دلوں سے نفرتی نکل گئی جو اس وجہ سے نکلتی ہے جس کو کبھی تبلیغ کا نام دے کے یا کبھی یہ ایک مذاکرات ہو رہے ہیں اور کبھی یہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ اکٹھے سوڑا سا بیٹھ جاؤ اس سے غیرت مرتی ہے سرکار فرماتے ہیں جب غیرت مری اب تقریریں زبان پہ بھول گئیں اللہ نے پورے پیکج پہ لانت کی خطیبوں پر بھی اور ان چودریوں سرمایہ داروں تاجروں ان وڑیروں پر جن کی وجہ سے یہ نرم ہو گئے تھے یہ تقریر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں پھر اپنی امت یاد آئی تو میراکہ علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی حالات مستقبل کے دیکھ کر ٹیک چھوڑ دی اور فرما وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّا عِنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ ہم میری امت کے علماء اور میری امت مجھو اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم تو بنی اسرائل کے خطیبوں کی طرح نہیں نہ کروگے تم تو ایسا نہیں نہ کروگے یہ دو طرح کا جملہ ہے یعنی ایک خبر دی کے نہیں کریں گے جو قیامت تک نہ کرنے والے بھی رہیں گے اور دوسرا کہ کبھی ایسا نہ کرنا پھر جلانت ہوگی اور لَتَأْتِرُنَّ عَلَلْحَقِّ عَتْرَا وَلَتَأْخُذُرُنَّ عَلَلْحَقِّ قِسْرَا عَتْرَا کہتے ہیں پنجابی میں جب کوئی چیز واپس نہ مڑتی ہو بھن کے پیچھے کر دو انہوں زبردستی بھن کے پیچھے موڑ دو فرمایا اگر برا تمہارے جملوں سے باز نہیں آ رہا اس کو اس کے ہاتھ موڑ کے پیچھے ہٹا ہو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِّ الظَّالِمِ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لو پہلے اب یہ کس کا فریضہ ہے چوری کھانے کے وقت مسئلہ کیا اللہ حضرت قربانیوں دینے کے وقت تابیلے